دوستوں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ریکہ اور امیتہ بچن کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے یہ سب جانتے ہیں بھلے ہی آج دونوں کی رہے جڑا ہو گئی ہو لیکن آج بھی اس رشتے کو لے کر خوب باتیں ہوتی ہیں حالانکہ ان باتوں میں سچائی کتنی ہے یہ ان تینوں کے علاوہ اور شاید ہی کوئی جانتا ہو خبر ایسی بھی تھی کہ ایک بار جایا بچن دونوں کے افیر کو لے کر اتنی پریشان ہو گئی کہ انہوں نے سب کے سامنے ریکہ کو تماشا جڈہ دیا یہ دیکھ سیٹ پر موجود ہر شخص دنگ رہ گیا تھا لیکن آخرکار ریکہ نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جایا کو ایسا قدم اٹھانا پڑا امیتہ بچن اور ریکہ کی پریم کہانی فلم دو انجانے کے سیٹ پر شروع ہوئی تھی اور تب تک امیتہ بچن کی شادی ہو چکی تھی کہا جاتا ہے کہ عشق میں امیتہ ب اور ریکہ چپچاپ ریکہ کی فرینڈ کے بنگلو پر ملا کرتے تھے کافی سمیں تک امیتہ بچن اور ریکہ کے افیر کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی معاملہ تب سامنے آیا جب فلم گنگا کی سوگند کی شوٹنگ کے دوران ریکہ کا کوئی سٹار ان کے ساتھ غلط ویوہار کر رہا تھا امیتہ بچن سے یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے اپنا آپا کھو دیا سیٹ پر موجود لوگوں کو امیتہ بچن کی حرکت سے یہ انداز ہو گیا کہ امیتہ بیچ کچھ چل رہا ہے اس کے بعد سے امیتہ بچن اور ریکہ کی پریم کہانی کی خبریں سرکھیوں میں آنے لگی دوستوں ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب پہلی بار جایا کو احساس ہوا کہ میڈیا میں امیتہ بچن اور ریکہ کے افیر کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ سچ ہے تو جایا بچن نے ریکہ سے ایک پرائیوٹ ملاقات کی جایا بچن نے ریکہ کو اپنے گھر پر ڈینر کے لیے انوائٹ کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ جب جایا نے ریکہ کو ڈینر کے لیے بلایا اس سمیے امیتہ بچن وہاں موجود نہیں تھے ڈینر کا آئیوجن تب کیا گیا جب بگ بی شہر سے باہر تھے اس نیجی ڈینر پارٹی میں کیا ہوا یہ تو صاف طور پر کہہ پانا مشکل ہے لیکن رپورٹ کی مانے تو جایا نے ریکہ کو رات کے کھانے پر بلایا اور اس پر چرچہ کرنے کا فیصلہ کیا دراصل ریکہ نے خود اس ملاقات کے بڑے میں کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ شریمتی بچن نے انہیں رات کے کھانے کے لیے انوائٹ کیا تھا اور یہ سوچ کر کہ کوئی بحث ہوگی وہ بس تیار ہو گئی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا ریکہ نے ایک انٹرویو میں اس بڑے میں کھلاسا کیا تھا کہ جایا کو رشتے سے تب تک کوئی آپتی نہیں تھی جب تک وہ سوچتے تھے کہ ان کا پتی کیول پریم کر رہا ہے جب انہیں احساس ہوا کہ وہ واسطتو میں ایموشنل روپ سے جڑا ہوا ہے تب ہی یہ انہیں ہٹ کرنے لگا ریکہ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جایا نے مجھے ایک شام کھانے کے لیے بلایا اسے دوران دونوں نے ایک ساٹھ ڈینر کیا اور خوب ہنسی مزاک کیا امیتاب بچن اور ریکہ کے رشتے کی بات کریں تو امیتاب نے کبھی اس کے بڑے میں بات نہیں کی اور ریکہ نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا موسیقی